السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جنت سے ایک جب شربت آیا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اس کو امس سیر میں علامہ علی بن برحان الدین حلبی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر پانس سو تین پر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن سلیمان علیہ السلام کے لیے جنت سے ایک شربت آیا تو ان سے کہا گیا کہ اگر آپ نے اس کو پی لیا تو آپ کو موت نہیں آئے گی یعنی کہ اے عظیم السال شان سلطنت قیامت تک رہے گی آپ اس کے بادشاہ رہیں گے تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو پینے کے متعلق اپنے لشکر سے مشورہ کیا مگر سوائے ایک جانور کے جسے اردو میں آپ سیحہ کہتے ہیں اور اس کو انگریزی میں پارکیوپائن کہا جاتا ہے یہ خاردار پشت والا جو جانور ہوتا ہے جو قریب ہے تو وہ چھوڑتا ہے نیڈلز تو بارال چوئے کی طرح کا ہوتا ہے آپ نے تصویر بھی اس کی دیکھ رہے ہوں گے تو بارال ہر ایک نے یہی مشورہ دیا کہ اس کو پی لیجئے مگر اس سیحہ کے علاوہ اس نے کہا کہ دیکھیں اس کو مت پی جئے اس لیے کہ قید خانے میں زندہ رہنے کے مقابلے میں عزت کی موت بہتر ہے کہ دنیا تو مومن کا قید خانہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی فہم و فراست آتا فرمائی ہے بارال یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تُو نے سچ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تُو نے سچ کہا اور اس کے بعد انہوں نے وہ شربت سمندر میں بہا دیا تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ جانور بھی اس حقیقت سے واقف ہیں کہ اس دنیا کی کیا اوقات ہیں اس دنیا کی کیا اوقات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو ہمیں بھیجا ہے یہ امتحان ہے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا یہ زندگی اور موت کا جو معاملہ ہے یہ اسی لیے ہے کہ انسان دیکھ اپنے آپ کو جانچے جب واپس جائے تو دیکھے کہ میں اپنے رب کی فرما برداری میں زندگی گزار کے آیا ہوں یا نافرمانی میں تو یہ قید خانہ ہے کہ اس کے اندر کچھ اصول ہیں کچھ زوابط ہیں اس کو آپ یوں سمجھیں کہ دیکھیں ایک آدمی جب جیل میں ہوتا ہے تو اسے سرٹن قوانین کو فالو کرنا پڑتا ہے اور وہ تمام لوگ جو جیل میں ہوتے ہیں انہیں ان قوانین کو فالو کرنا پڑتا ہے اور یہی جیل کے قانون کے مطابق فرما برداری ہوتی ہے اور کوئی اس قانون کو توڑ دے تو نافرمان ہو جاتا ہے تو دنیا میں مومن کے لیے جیل خانہ اسی لیے ہے کہ اس کو ایک تابداری کی زندگی یوں گزارنی ہے کہ اس نے اپنے نفس کو مارنا ہے اور اپنے رب کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہے اور اگر نہیں گزارے گا تو نافرمانی ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ لوگ جو جیل سے باہر پھر رہے ہوتے ہیں کہنے کو تو آزاد ہوتے ہیں لیکن مثال کے طور پر سمجھانے کو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہر تابداری سے اپنے آپ کو بری کر دیتے ہیں اور یوں جہنم کا سودا کرتے ہیں تو اس لیے اقبال نے کہا نا کہ تیرے آزاد بندوں کی تو یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ مومن کی جو حیات ہے وہ فرما برداری میں ہوتی ہے اور وہ یوں ہی قوانین کو فالو کرتا ہے جیسا کہ بھئی اس وقت نماز پڑھنی ہے یہ کام نہیں کرنا ہے یہ کام کرنا ہے یہ کام ایسے کرنا ہے افضل طریقہ یہ ہے اعلیٰ اور اعلیٰ کا فرق یہ ہے یہ تمام معاملات ہوتے ہیں اور جو کافر ہوتا ہے وہ کسی جیس کی پروائی نہیں کرتا وہ ایک من موجی زندگی گزارتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ بس جو کچھ ہے وہ یہی ہے اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں اور ہے بھی تو پھر وہاں پر بھی اچھا ملے گا یہاں پر بھی اچھا کر لو تو خیر امید کرتا ہوں کہ اس واقعے سے آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی کہ زندگی کو قید خانہ کیوں کہا جاتا ہے یہ صرف مومن کے لئے ہے کہ صحیح معنوں میں جو مومن ہوتے ہیں ان کے لئے بمانے قید خانہ یہ پابندیوں کی وجہ سے اور پھر اس کے بعد آنے والی زندگی میں انشاءاللہ تعالی جنت ہے اور اس میں پھر وہ جنت پابندی والی جنت نہیں ہے اور وہاں پر جو جائیں گے ان میں گناہ بھی نہیں ہوگا وہ گناہ سے پاک ہو کر جائیں گے نہ گناہ کا خیال آئے گا نہ گناہ کی طرف نظر جائے گی نہ گناہ کے لئے دل چاہے گا وہ جنت ایسی ہی جگہ ہے اس کو سمجھیں تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ